اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ملک کی جو سب سے بڑی قوت ہوتی ہے وہ اس کی سب سے بڑی ویکنیس بھی کبھی کبھی بن جاتی ہے یہ مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ افریقہ کے اندر اور دنیا کے بہت سارے حصوں میں وہ ملک آپ کو انار کی اور افراد افریقہ شکار نظر آتے ہیں جن کے پاس نیچرل ریسورسز یا ریئر ارت منورس جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں وہاں پر آپ کو یا تو سیول وار نظر آئے گی یا پھر آپ کو وہاں پر کوئی انویجن نظر آئے گی یا پھر کولونیل فورسز نظر آئیں گی کچھ نہ کچھ ان کے یہاں برا ہو رہا ہوگا افغانستان کا جو ایسٹ ہے سب سے بڑا وہ افغانستان کی جیوگرافی ہے اور اس جیوگرافی کی وجہ سے افغانستان آج سے نہیں ایک لمبے عرصے سے لے کر گریٹ پاور ریولریز کا شکار رہا ہے یہاں پر پہلے ہمیں سوویت یونین اور انگریز آپس میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جب انگریزوں کی یہاں انڈیا پہ حکومت تھی تو سوویت یونین اور انگریزوں کے درمیان چپ کلش کا جو محور تھا وہ افغانستان کی سرزمین تھی کیونکہ یہ ایک بفر تھا دونوں کے درمیان اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انگریزوں کی ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے افغانوں کے ساتھ لیکن اس جنگ کے اندر افغان جو ہیں وہ بری شکست سے دوچار کر دیتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو حیران کر دیتے ہیں کیونکہ ہندوستان کے مسلمان جو تھے وہ انگریزوں کے سامنے نہیں ٹک پائے تھے لڑائیاں بھرپور رہیں ان کی بھی انگریزوں کے ساتھ اور کافی فائٹ وہ کرتے رہے آخر تک کرتے رہے اور ایونچلی انہوں نے آزادی ضرور حاصل کر لی انگریزوں سے لیکن نیورد علیس انگریز ان کے اوپر حکمران ضرور بنے افغانوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں رہا افغانوں نے جب انگریز وہاں پہ گھسے ہیں تو مار مار کے بھرکس نکال دیا انگریزوں کا اور بھگا دیا ان کو وہاں سے غالباً دو مرتبہ ان کی لڑائیاں بڑی رہیں انگریزوں کے ساتھ اور دونوں مرتبہ انگریز ہارے اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے ایک ٹریٹی کر کے جان چھڑائی اور ایک بفر زون انہوں نے کریئٹ کیا یہ جو آپ وخان کا کوریڈور دیکھتے ہیں یہ بھی سویت یونین کو بریٹش انڈیا کے بارڈر سے دور رکھنے کے لیے وخان کوریڈور بنایا گیا تھا ہواہرستان کے اندر اچھا یہاں سے جب یہ انگریز گئے تو پھر دوسری دنیا کے اندر ایک گریٹ پاور ریولری سٹارٹ ہوتی ہے سویت یونین اور ان کے درمیان امریکانز کے درمیان اب اس کے اندر بھی ڈائریکٹ جو ہٹ پڑا وہ افغانستان کو پڑا اور سویت یونین افغانستان کے اوپر قابض ہو گیا ان کا بھی وہی اشار ہوا جو کہ انگریزوں کا ہوا تھا مار مار کے سویت یونین کا بھی بھرکس نکال دیا انہوں نے اس کے بعد ایک اور دنیا کے اوپر مصیبت آتی ہے امریکہ ایک لوٹا سوپر پاور بنا تو طاقت کی نشے میں انہوں نے وار ان ٹیرر سٹارٹ کر دی تو اس کا بھی سب سے جو پہلا نشانہ بنا افغانستان بنا امریکانز یہاں پر آگئے بوٹس آن در گراؤنڈ لے کر نیٹو والے بھی آگئے چالیس ملکوں کی فوجیں امریکہ اور دنیا کی تمام تر ملیٹری ٹکنولوجی یہاں پر وہ لے کر آگئے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا بھی کوئی انجام اچھا نہیں ہوا اور مار مار کے افغانوں نے ان کا بھی بھرکت نکال دیا اور آخر میں امریکانز کو بھی وہاں سے جانا پڑا لیکن افغانستان کی صورتحال کو اگر نیبر اوڈ میں سب سے غلط طریقے سے کسی ملک نے سمجھا ہے تو وہ انڈیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی کولڈ وار کے اندر بھی جب سوویت یونین یہاں پہ تھا تو انڈیا کی سٹرٹیگی وہاں پر فیل ہوئی اور انڈیا کو وہاں سے جانا پڑا تھا مکمل طور پر تو خیر وہ وائپ آؤٹ نہیں ہوئے تھے تھوڑی سی پریزنس ان کی رہی کیونکہ ان کی پنچے شیئر مومنٹ والوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ برقرار رہے لیکن اس کے بعد جب امریکانز یہاں آئے تو تب بھی انڈیا نے جو سٹرٹیگیز یہاں پر ایڈاپٹ کی پالیسیز ایڈاپٹ کی وہ نہیں چلی اتنی زیادہ اور ایونچلی ان کو دوسری مرتبہ بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا اب یہ ہو رہا ہے کہ کچھ گراؤنڈ پر مومنٹس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور انڈینز جو ہیں افغانستان کے حوالے سے ایک نئی سٹرٹیگی کے ساتھ سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی جو انگیجمنٹس ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ شروع کر دی ہیں اس بات کی جو کنفرمیشن ہے وہ خود انڈیا کی منسٹری آف ایکسرنل آفیرس نے کی انہوں نے کہا کہ مختلف سطحوں پر ہمارے روابط ہیں تعلقات بحال ہوئے ہیں افغان طالبان کے ساتھ اور انڈیا کی جانب سے جو ایک گزارش رکھی گئی ہے طالبان کے سامنے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ ان کے جو پروجیکٹس وہاں پہ ہیں وہ دوبارہ سے چالو کروائے جائیں ساتھ میں ان کا جو ایک پروگرام تھا کہ چاہ بہار کو لنک کریں گے افغانستان کے ساتھ تو ہم وہاں سے سینٹرل ایشیا جائیں گے تو انڈیا نے کہا ہے طالبان کو کہ یہ پروجیکٹ ہمارا ریزیوم کروائیں ای بی پی نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ انڈیا سیکس طالبان کو آپریشن ان انہانسنگ ٹریڈ وایا ایرانز چاہ بہار پورٹ اور وہ کہتے ہیں اس میں کہ ان ای سیریز آف میٹنگز ویڈ دی اسلامی ایمیریٹ آف افغانستان ان انڈین ڈیلیگیشن لیڈ بائی جے پی سنگ جوائنٹ سیکریٹری پاکستان افغانستان انڈ ایران ڈیویزن منسٹری اف ایکسرنل افیرز میٹ طالبان گورمنٹ اوفیشلز ان کابل از ویل از فارمر افغانستان پریزیڈنٹ حامد کاردائی تو ہائی پروفائل قسم کے ان کے جو اوفیشلز ہیں وہ جا رہے ہیں کابل ان دنوں اور وہاں پر ان کی ملاقاتیں ٹاپ کے جو افغانستان کی جو اوفیشلز ان کے ساتھ ہو رہی ہیں تو انڈیا کلیلی نظر آ رہا ہے کہ اپنے جو پروجیکٹ سے ڈوب گئے تھے ان کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن معاملات اس بار اتنے آسان نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر طالبان کے ساتھ چائنہ کی جو ٹائزیں وہ کافی بہتر ہوئے ہیں اور اب تو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی وہاں پر سننے کو آ رہا ہے کہ یہ جو دونوں ملک ہیں وہ آرینجمنٹس کرنے کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں سیکیورٹی کے ہوگے اور ایک طرح کی ریکرگنیشن بھی مل گئی ہے چائنہ کی طرف سے طالبان کو لیکن یہاں پر مین کوئسٹین یہ ہے کہ انڈیا سے کیا چاہتے ہیں طالبان انڈیا سے کیا چاہتے ہیں وہ تو دو چیزیں اصل میں انہوں نے انڈیا کے سامنے رکھی ہیں ایک تو انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ ہمیں آپ سے ایک تو ایک 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 کوپریشن چاہیے دوسرا آپ ہمیں ریکرگنیز کریں ہمیں ایزا ملک تسلیم کریں پھر اس کے بعد ہم آپ سے تعلقات آگے بڑھائیں گے دہ ہندو میں ہی رپورٹ ہوا کہ طالبان سیک ایک 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 سپورٹ اینڈ ریکرگنیشن فرام انڈیا اہیڈ آف کازا میٹنگ انڈر موسکو فارمیٹ یہ لاسٹ یئر کی آپ کو میں خبر دکھا رہا ہوں لیکن مور اور لیس ڈیمانڈ سنکے اب بھی وہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک 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 ریکرگنیز یہ جو انڈیا نے نافذ کیا ہے نا سی اے اے جس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش تین ملکوں کی مینورٹیز کو سیٹیزنشپ دیں گے اپنے ملک کے اندر اچھا ہے اس میں انہوں نے ڈیلیبریٹلی میانمار کو ایکسکلوڈ کیا ہے وجہ مسلمان ہیں نا وہ آ جائیں گے ہاں پر کلیم کرنے کے لیے سیٹیزنشپ انڈیا کی تو بائی نیچر جیسے یونیٹیڈ نیشنز نے اور امریکنز نے کہا ہے امرسیس پہ کرٹیسزم انڈیا کے اوپر ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی کیا ہے تالبان نے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ سیٹیزنشپ دینا چاہ رہے ہیں نا کسی کو تو اس میں ریلیجن میں آپ ہٹا دیں یہ والی چیز آپ یہ لکھیں اس کے اوپر کہ جو بھی پرسیکیوٹڈ لوگ ہیں ان سب کو ملے گی سیٹیزنشپ یہ ریلیجن کیوں ڈال رہے ہیں آپ اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا یونیٹیڈ نیشنز کے اندر جو افغان تالبان کے نمائندے ہیں انہوں نے کہا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ یعنی کہ یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی قانون ہے تو اسلامی قانون میں نون مسلم کا اور مسلمان کا ایک جیسے قوانین دونوں کے لیے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شاہین ایڈیشنلی تو یہ بات ان کو پسند نہیں آئی سی اے والی انڈیا کے ساتھ لیکن اپ ڈیٹ دونوں ملکوں کے درمیان یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلو میسی جاری ہے اور کہیں کہیں پہ دونوں کے درمیان ہائی لیول جو ملاقاتیں ہیں ان کی بھی خبریں آ رہی ہیں تو نیئر فیوچر میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان ہو ہو سکتا ہے کہ طالبان یہاں پر انڈیا کے اندر اپنا سفارت خانہ دوبارہ سے کھلوا لیں لیکن مکمل طور پر جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ نارمل ہوں گے دونوں کے ٹیز اس میں میرے خیال سے کئی سال لگ سکتے ہیں اور یہ اتنا آسان ہوگا نہیں کیونکہ وہاں پر ایز اے سیڈ چائنہ کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ اس وقت بہت زیادہ سٹرانگ ہو چکا ہے اور ایک گیپ جو مدی سرکار نے چھوڑا تھا وہاں پر موسیقا موسیقا موسیقی